نمسکار دوستو میں ہوں ابھن سنگ سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ انڈیا میں دوستو آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو بتانے بالے ہیں کہ ہم اپنے پسووں کو کیا کھلاتے ہیں دوستو آپ جو بیڈیو میں پانچ ایٹم دیکھ رہے ہیں ان میں بیون پکار کی کھلیں اور تثہ بیون پکار کے اناج ہیں جو کی ہم اپنے پسووں کو کھلاتے ہیں دوستو آپ جو یہ کھل دیکھ رہے ہیں یہ کھل تل کی کھل ہے جو کی میں پچیس روپے پر کیجی لائے تھا دوستو یہ پسووں کیلئے بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے تل کی کھل اس سے پسو ادھک دودھ دیتے ہیں اور آپ جو یہ دوسری کھل دیکھ رہے ہیں یہ سرسوں کی کھل دوستو سرسوں کی کھل کو سب کوئی جانتا ہے اور میں یہ بیس روپے پر کیجی کے حساب سے لائے تھا دوستو اس سے پسو سوست رہتے ہیں اور اچھا دودھ دیتے ہیں دوستو آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تھی بینولا کی کھل جو کی سائیکل برانڈ بینولا کی کھل تھی دوستو بینولا کی کھل بین سے تو پسووں کو کم ہی ماترہ میں دینی چاہیے لیکن پسو اسے یدی بانٹ میں ملا دیا جائے تو پسو بانٹ کو بڑے ہی چاہو سے کھاتے ہیں لیکن سب سے جانا کیمیکل کے پریوگ بھی بینولا میں ہی ہوتے ہیں اور یہ سب سے مہنگی کھل بھی ہے چونکہ میں اکتیس روپے پر کیجی لائے تھا اور یہ تلی کی کھل پچیس روپے پر کیجی اور سرسوں کی کھل بیس روپے پر کیجی دوستو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں یہ ہے گیہوں کا درہ یعنی دلیا اسے تھوڑا موٹا موٹا پیسا گیا ہے تاکہ اسے ایک ٹائم میں ہم اپنے پسووں کو پکا کر کھلاتے ہیں اور ایک ٹائم میں اسے ہم عبال کر کھلاتے ہیں دوستو گیہوں کا دلیا پسووں کے لئے بہت ہی پوسٹک ہوتا ہے اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چنہ چوری دوستو اس سے پسووں کو بہت سے کاروہائیڈریٹ ملتے ہیں جو کی چنہ میں رہتے ہیں اور اس کا ریٹ بھی چھبیس روپے پر کیجی ہے میں تیرہ سو کی عبوری لائے تھا دوستو یدی آپ اس کا پریوگ نہیں کرتے تو بتا دوں کہ یدی آپ اس کا پریوگ کرے ہوگے اور اس سے آپ کے پسو سوست رہیں گے اور ادھر دیر تک دودھ دے گے آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی ماترہ میں ہم اپنے پسووں کو دیکھتے ہیں دوستو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گیہوں کا دلیا اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جون جون کا آٹا باریک پسا ہوگا ہے دوستو اس جون کے آٹے کو بھی ہم دیتے ہیں گرمیوں میں اسے اپنے پسووں کو ضرور دیں یہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں آپ اس کی جگہ پر باجرے کا پریوگ کریں چونکہ ہمائے چھت میں تو باجرہ نہیں ملتا ہے لیکن یہ گرمیوں میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس سے پسو ادھر دودھ دیتے ہیں اور دوستو آپ جو یہ بوری دیکھ رہے ہیں یہ ہے سادھارن نمک دوستو اپنے پسووں کو آپ پٹی دن پچاس سے سو گرام کے بیچ سادھارن نمک جرور دیں پسو کو کبھی بھی دلیا بنا نمک کی نہ دیں دوستو اور آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے منرل مکچر جو کی میں سرکاری اسپتال سے دس روپے کے چار ایکے کلو کے پیکٹ لائے تھا جو کی فری آف کوسٹ ہے اور یہ ہے میں اپنے پسووں کو دے رہا ہوں لگ بھگ سو گرام پرڈے اور آپ جو یہ بھوتل میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرکاروں کا تیل دوستو سرکاروں کا تیل پسووں کے لئے کسی بردان سے کم نہیں ہے اس سے پسووں کی بمنی سے بیماری دور ہوتی ہیں اور اس ڈبے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میٹھا سوڑا جیسے پاپڑی فوڑا بھی کہا جاتا ہے دوستو اسے آپ دو دن تین دن میں ایک بار اپنے پسووں کو ضرور دے اس سے پسو کا حادمہ صحیح رہتا ہے اس کو جو بھائے کھاتا ہے بھائے پچھتا ہے اور اس ڈبے میں رکھا ہے نمک دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پسووں کو یہ ہے کتنی ماترہ میں دیتے ہیں دوستو یہی بات کریں تو فیڈ میں لگ بھگ 32 سے 35 پرسنٹ کھل ہونی چاہیے اس لئے ہم اپنے پسووں کو لگ بھگ ایک کلو سرسوں کی کھل آدھا کیجی بنولا کی کھل اور آدھا کیجی تلی کی کھل دیتے ہیں ٹوٹل کھل دو کلو ہو گئی ہے جو کی ہم اپنے پسووں کو ایک ایک کلو دیتے ہیں ایک ٹائم میں اسے دلیہ مہملا کر دیتے ہیں دوستو کھل کو صدیب جب آپ اسے پانی میں بھگو دیں اور بھائے جب اچھی طرح سے پھول جائے تب ہی اپنے پسووں کو دیں اس سے وہ پسووں کو پاچن بھی اچھے سے ہوتی ہے اور اس سے پسووں کے جو دودھ میں پھیٹ اور ایسے نیف بھہ بڑھتا ہے اور پسو تندرست اور ہٹا 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 ہوتا ہے دوستو اب بات کرنے والے ہیں کہ آپ جو سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یا سنگل فیس کی بردھمان کمپنی کی آٹا چک کی جو کی میں رکھے ہوں اسی سے میرے پسووں کا دلیا اور سب چیزیں پیس جاتی ہیں دوستو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کے لئے جرور بتائیں گے یہ بہت ہی سستی ہے اور یہ ایک چھوٹے ڈیری فارمہ کے لئے بہت ہی لابدائک ہے دوستو یہ ہے وہ کھل جو میں نے پھولنے کے لئے ڈالی تھی اب پھول گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھولنے کے بعد جو بھائٹ بھائٹ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہے تلی کی کھل اور جو سب سے اوپر دیکھ رہی ہے وہ ہے بنولا کی کھل اور اسی میں سرسوں کی کھل ڈالی ہوئی ہے ان تینوں کو مکس کر کے اور یہ ہم اپنے پسووں کو دیتے ہیں دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پھیڈ میں ہم اناج دیتے ہیں اس کے بارے میں دوستو میں اپنے بھائنس کو ایک ایک کیجی گہوں کا دلا ہوا دریہ دیتا ہوں ایک ٹائم اسے پکا کر دیتا ہوں اور ایک ٹائم جب پھول جائے پانی میں آٹھ سے دس گھنٹے تب دیتا ہوں دوستو اور آپ کو بتا دیں کہ ہم اپنے پسووں کو چوکر نہیں دے رہے ہیں ابھی کیونکہ چوکر کے جو ریٹ ہیں بھائے لگ بھائٹ چوبیس سے چھبیس روپے پر کیجی ہیں ہمارے یہ دیئے میں اور جو گہوں کا ریٹ ہے بھائے چودہ سے پندر روپے پر کیجی ہے اس لئے ہم اپنے پسووں کو چوکر کی بجے ادھگ ماترہ میں گہوں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی جب پسو کو جب یہ دلیا پن جائے اور جب یہ کھل پھول جائے ان دونوں کو مکس کر کے اور اس میں ایک بالٹی پانی ملا کے تب یہ لگ بھائٹ دو تین بالٹی ہو جاتا ہے اور ہم اپنے پسووں کے جو بھوسہ ڈالتے ہیں گہوں کا اس کے اوپر ڈال کر اسے مکس کر دیتے ہیں دوستو لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ بعد پسو اسے چاہو سکھا لیتا ہے تب اس کے بعد تھوڑا بہت جو بھوسہ بچا ہوا رہتا ہے اس میں لگ بھگ ہم ڈیڑھ کےجی جو کا آٹا ملا دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس لئے پسو جو اس کا بھوسہ رہتا ہے وہ اچھی طرح سے کھا لیتا ہے اور دوستو دلیا میں ہی ہم لوگ جو چنا کی چوری لائے ہیں بھائے آدھا کےجی مکس کر دیتے ہیں دوستو چنا کی چوری کا پریوگ میں ابھی لگ بھگ کچھ دنوں سے کر رہا ہوں لیکن اس کو ملانے سے پسو جو سانی کھاتے ہیں بھائے بہت ہی چاہو سے کھاتے ہیں اور پوری جو اس کا بھوسہ رہتا ہے اس میں چنے کی مہنک آتی ہے اور یہ پسووں کے لئے بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے اس لئے آپ چنا چوری کا پریوگ جرور کریں اور دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبھی کھلو اور اناچ کے ریٹ بتایا ہیں جس سے یدی آپ نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت نولیج ملا ہوگا اس لئے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں